اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل تو فرینڈز میں ایک بار پھر سے بہت یمی اور دیسی ریسی پی کے ساتھ حاضر ہوں جو کہ ہے ہڈیوں کا سالن جو بلکل پائے کے سالن کی طرح ٹیسٹی ہوتا ہے اور یہ ایزی ٹو کک ہے این ویڈاوٹ پریشر کوکر آج میں آپ کو سکھاؤں گی کہ کیسے آپ ایزلی اس کو بنا سکتے ہیں تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ریسی پی تو سب سے پہلے ہمیں چاہیے ہوں گی بیف کی اس طرح کی ہڈیاں جو کہ میں نے ایک کلو لی ہے بکرہ ہیز جیسے گزری ہے تو آپ کے پاس یہ والی ہڈیاں ضرور ہوں گی تو آپ ضرور ٹرائے کی جائے میری یہ ریسی پی اور یہ ہڈیاں جو ہوتی ہیں وہ جوسی ہوتی ہیں اور ٹیسٹی ہوتی ہیں ان کو میں نے اچھے سے واش کر لیا ہے اور ساتھ ہی میں نے اس میں ایک عدد پیاز لی ہے ایک پوری پوتی میں نے لہسن کی لی ہے سابت اور ایک ٹیبل اسپون میں نے نمک لیا ہے تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ریسیپی سب سے پہلے ہم ایک پتیری لیں گے اس میں ہڈیوں کو ڈال دیں گے اس میں تقریباً تین سے چار لیٹر پانی ایڈ کریں گے تاکہ ہڈیاں اچھے سے ڈپ ہو جائیں پھر اس میں ہم نمک شامل کریں گے اسی پوائنٹ پہ نمک شامل کرنے کے بعد ساتھی اس میں ہم پیاز بھی شامل کر دیں گے ایز ایز شامل کریں گے اسی طریقے سے اور ساتھ میں ہی لیسن کو بھی اسی وقت شامل کر دیں گے آپ چاہیں تو ادھرک کا ایک انس کا ٹکڑا بھی شامل کر سکتے ہیں سابود اور ساتھ میں ہی اس میں کھڑا گھر مسالہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں میں نے کسی ریزن کی وجہ سے اس میں ایڈ نہیں کیا ہے لیکن آپ مسک اس میں ایڈ کیجئے گا اب ہم اس طریقے سے اس کو ہاف ہی ڈھکن ڈھک کر اس طریقے سے پکنے دیں گے پورا ڈھکن کو ہم کور نہیں کریں گے پانی بھار کرنا شروع ہو جائے گا تو فرنڈ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ پانی اچھے سے اس میں بوائل آ گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر جو ویسٹج آیا ہے جھاگ آیا ہے اس کو ہم اسپون کی مدد سے کچھ اس طرح سے نکال دیں گے فرنڈ جیو ویسٹج اچھے سے نکال دیجئے گا آپ زیادہ نکالنے کی ضرورت نہیں ہے بس جتنا تقریباً میں نکال رہی ہوں اسی طریقے سے آپ نکال دیجئے گا اس کا آئل اوپر آنے سے پہلے پہلے ہڈیوں کا جو آئل نکالتا ہے اس سے پہلے پہلے ہی آپ یہ سارا ویسٹج ہٹا دیجئے گا تو فرنڈ جیسا کہ میں نے سارا ویسٹج ہٹا دیا ہے اب ہم ڈھکن کو آدھا ہی اس طریقے سے ڈھک دیں گے پورا کور نہیں کریں گے ورنہ پانی گرنا شروع ہو جائے گا اس کو ہم تین سے چار گھنٹے تک میڈیم فلم پہ ہی رکیں گے تو فرنڈ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ یخنی ریڈی ہو گئی ہے ہڈیاں اچھے سے پھول گئی ہیں گل گئی ہیں اب ہم یہ کریں گے اس میں لہسن کا جو ویسٹج ہوتا ہے ادھرک کا لہسن کا دونوں کو نکال دیں گے کچھ اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں لہسن کا ویسٹج ہے اس دن دونوں چیزوں کا نکال دیں گے پس کھڑا ہو اگرہ مسالہ رہنے دیں گے تو فرنڈ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں پسی ہوئے مسالوں میں ہم سب سے پہلے لیں گے اس میں پسی ہوئی لال مرچ ڈیر ٹی بل سپون پچھا ہوا دھنیا لیں گے اس میں دو ٹی بل سپون پسی ہوئی حلدی لیں گے ایک ٹی سپون اور نمک لیں گے ایک ٹی سپون اور ساتھ ہمیں چاہیے ہوگی اس میں دو ادھر پیاس چاہیے ہیں بڑی جس کو میں نے اچھے سے سلائسز کر لیا ہے سلائسز آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے کچھ اس طرح سے کیا ہے اوئل میں نے ایک کپ لیا ہے اور ساتھ پہ میں نے ادھر گلاسن کا پیس لیا ہے ایک کھانے کا چمچہ اور لاسٹ پہ لیں گے ہم ہری مرچے پانچ سے چھے ادھر جن کو میں نے باری کٹ لیا ہے تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ریسپی سب سے پہلے ہم ایک پٹی لیں گے اور چھلو آن کریں گے اس میں سب سے پہلے کوکنگ آئل ایٹ کریں گے اور کوکنگ آئل کو اچھے سے گرم ہونے دیں گے کوکنگ آئل جب اچھے سے گرم ہو جائے تو اس میں ہم پیاس شامل کریں گے اور پیاس کو اچھے سے ہم گولڈن براؤن ہونے تک فرائے کریں گے آپ چاہیں تو گولڈن براؤن ہونے کے بعد پیاس کو کرش کر کے بھی آپ ایٹ کر سکتے ہیں یا ایز ایز آپ اسی طریقے سے کوک بھی کر سکتے ہیں تو فرنڈ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں پیاس گولڈن براؤن ہو گئی ہے اب اس میں ادھر گلہسن کا پیس شامل کریں گے اور اس کو ایک سے دو منٹ تک اچھے سے فرائے ہونے دیں گے اب اچھے سے ادھر گلہسن کو فرائے کرنے کے بعد اس میں آپ تمام پسے ہوئے مسائلے ہم ایڈ کر دیں گے پسے ہوئے مسائلوں کو اچھے سے ایک دو منٹ تک فرائے کریں گے اگر آپ کو ایسا لگتا ہے آپ کے تمام مسائلے نیچے لگ رہے ہیں تو آپ ایک سپون یا دو ٹیبل سپون آپ یخنی اس میں شامل کر سکتے ہیں جو ہڈیوں کی یخنی تھی اسی میں صحیح دیکھ سکتے ہیں اچھے سے مسائلہ فرائے ہو گیا ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے وہ ہڈیاں ابھی یخنی ایڈ نہیں کریں گے جس ہڈی کو تھوڑی تھوڑی کوئنٹیٹی میں ہم لیتے جائیں گے اور اس کو ہم فرائے کرتے جائیں گے تمام ہڈیوں کو ایک ساتھ ایڈ مت کیجئے گا جس تھوڑی تھوڑی کوئنٹیٹی میں ہی آپ اس کو ایڈ کریں گے اور فرائے کرتے جائیں گے بچی ہوئی ہڈیاں بھی آپ شامل کر دیں گے تو فرنٹ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں تمام ہڈیوں کو ہم نے اس میں شامل کر دیا ہے اب ہم اس کو اچھے سے فرائے کریں گے تو فرنٹ فرائے کرنے کے بعد اس کو پانچ سے چھے منٹ تک میڈیم فلیم پہ ہم رکھ دیں گے اور اچھے سے کوک ہونے دیں گے تاکہ مسالہ اچھے سے کوک ہو جائے اور اس کو آئل سیپرٹ ہو جائے تو فرنٹ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں پانچ سے چھے منٹ ہو گئے ہیں اچھے سے یہ کوک ہو گیا ہے آئل اس کا سیپرٹ ہو گیا اب اسپون کی مدد سے اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے فلیم کو ہائی کر دیں گے اور اس کو ایک دو منٹ تک اسی طریقے سے فرائے کرتے رہیں گے تو فرنٹ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہڈی اور مسالے اچھے سے ایک دو منٹ تک ہمیں فرائے کر لی ہیں مسالہ کتنے اچھے سے فرائے ہو گیا ہے اب ہم اس پر شامل کرنے جا رہے ہیں وہی سوک وہی یخنی جس میں ہم نے ہڈیاں بوائل کی تھی اگر آپ کو شوربہ کم رہ جائے تو آپ گرم پانی اتنا شامل کر سکتے ہیں کچھا پانی تھنڈا پانی شامل مت کیجئے گا سپون کی مطلب سے اس کو اچھے سے میکس کر گیا جو اس میں آئل ہے وہ اچھے سے ملٹ ہونا چاہیے پھر اس میں اس طریقے سے بوائل آنا شروع گا آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یخنی کو ایڈ کرنے کے بعد اس کو ہم اچھے سے کوک کریں گے پاس سے چھ منٹ تک ہم اسی طریقے سے کوک کریں گے جیسے ہی بولن پوائنٹ آئے گا ہم ڈھککن کو ڈھک کے دو سے تین منٹ تک ہائی فلیم پہ کوک ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے تو لیجے فرنڈز ہڈیو کا سالم ریڈی ہے بلکل پائی کی طرح ٹیسٹی ہے اور یہ ایک ایزی ریسپی ہے آئے ہوپ آپ کو یہ ریسپی پتند آئی ہوگی تو میری ویڈیو کو لائک شیئر اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مجھ بولیے گا ہم پیر ملیں گے ایک اور ویڈیو کے ساتھ جب تک کے لیے اللہ حافظ